سمپل کوئی اگر آج کے دور میں کوئی مولوی پاکستان ہندوستان میں، اگر وہ سچا ہے صرف اس کا جواب دے دے کہ جب تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقیں نہ بناو یہ آیت پڑھندے وقت تمہیں خیال آتا ہے تم نے اپنے آپ کو وہابی کہا ہے، تم نے اپنے آپ کو شیعہ کہا ہے، تم نے اپنے آپ کو بریلوی کہا ہے۔ اپنے آپ کو شیعہ کرتے ہیں اور پھر ہم کیا کرتے ہیں ہم حضورﷺ کے دور کا اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں یہ بتاؤ حضورﷺ کے دور میں کوئی سنی تھا، کوئی شیعہ تھا، کوئی وہابی تھا، کوئی بریلوی تھا تو پھر یہ کیا ہے سب؟ لاؤڈو سپیکر پہ آزان مت دو، یہ بدت ہے، اپنے آپ کو امتِ رسول نہ کہو، شیعہ کہو یہ بدت نہیں ہے۔ بولیے، اپنے آپ کو امتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہو، اپنے آپ کو وہابی کہو، صلافی، اہلِ حدیث کہو، یہ بدت نہیں ہے۔ محمد ورسول اللہ نے تم کو امت کا نام دیا تھا نا، آپ کو پسند نہیں آیا؟ آپ کیوں کہہ رہے ہیں میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں وہابی ہوں، صلافی ہوں، یہ کیا ہے؟ کام نہیں ہے۔ نا آپ کا قرآن پر ایمان ہے، قرآن جب کہتا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقہ نہ پھیلاو۔ تو یہ آیت پڑھنے کے بعد بھی تو کیوں کہتا ہے میں سنی ہوں، کیوں کہتا ہے میں شیعہ ہوں، کیوں کہتا ہے میں بریلوی ہوں، کیوں کہتا ہے میں وہابی ہوں؟ اس کا مطلب ہے کہ تم اپنے آپ کو بیوخوف بنا رہے ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ جہاں پر غلطی آپ کو سمجھ میں آگئی، آگے نہیں بڑھ سکتے آپ۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ میں آگئی ہے یہ بات، آج اہد کر لیں کہ آپ نہ شیعہ ہیں، نہ بریلوی ہیں، نہ سنی ہیں، نہ وہابی ہیں۔ شکر ادا کریں کہ اللہ نے اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر دوسرا نام اپنے آپ کو آپ دیتے ہیں تو حضور کی شان میں غستاخی ہے۔ اللہ کے فرمان کا جائے اتمام ہے۔ اللہ نے تو حکم دیا ہے۔ فرقیں مت بناو، تم فرقیں بنا کر خوش ہو، تم کو خیال نہیں آتا ہے۔ فرقیں بنا چکے ہیں، اللہ نے تو منع کیا ہے۔ اللہ کے سر بلا گیا ہے،